اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل محیب سردار پیٹس لوگ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سی ہوں گے ٹھیک ہوں گے فیٹ ہوں گے تیار جمعہ کا دین ہے آپ سب کو جمعہ مبارک دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اور تیار ابھی چھت پر آئے تھے تو آگے اپنے جو کے کچھ حالات دیکھیں ہیں تو ماشاء اللہ سب واپسی دوبارہ بہت زیادہ گندے ہو چکے ہیں اور کوکو کا میل ہم نے ادھر چھوڑا ہوئے اس کے علاوہ یہ کچھ پیرز پیجنز کے ادھر چھوڑے ہوئے یہ ہیں ٹوٹل دو اور دو چار پیرز جس میں سے یہاں چھوڑتی ایک اس پیر نے اگلے گردی باقی اندر کے حالات دیکھتے ہیں کہ اندر پیجنز کے کیا حالات ہیں تو ماشاء اللہ ادھر بھی سب پیجنز فٹ پھر دے ہیں ان کو کھول دیتے ہیں بلکہ ان والوں کو تو چلو انہیں بھار نکالتے ہیں یہ سب تو آگئے بھار یہ اڑ گئے ہیں یہ ماشاء اللہ صحیح پھر دے ہیں ادھر اور اس کے علاوہ یار ہمارے لیلہ مجنو ملی فلاورز اور یہ کونہ بھائی رانی اور گیونا فالز یہ سب بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ادھر ہمارا یہ سپلیش فیملی اور دو کوکوکی فیمیل آپ لوگ جیسے پتہ گئے یہ انفیرتی رہتی ہیں یہ سب بھی ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ جمعہ کا دن ہے تو میں ابھی جانے لگا تھا قبرستان بابا کی قبر پر اور ادھر ہی میرے نام جمعہ بھی پڑھنا ہے تو ادھر سے جمعہ پڑھ کر واپسی پر کبوتر منڈی پڑھتی ہے ہمارے راستے میں تو ہم ہو سکتے واپسی پر منڈی ہی جائیں اور کچھ لے کر بھی آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم منڈی چلتے ہیں اور پھر آگے واپسی آ کر آپ لوگوں سے ملیں تو یار ابھی ابھی میں گھر آیا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ادھر سے نا یہاں کہیں نیچے کسی چڑھی آگا بچھا ہے اور وہ آئی تھیں کدھر اوپر سے گی رہا ہے میں نے ادھر سے کدھر پڑھا تھا بنا کدھر چیئر کے اوپر پڑھا تھا یار یہ یہ لڑکا یہ اس کو جانتے ہو گیا آپ یہ چیئر کے اوپر پڑھا تھا اور یہ پتہ نہیں اب کہاں سے آیا ہے دیکھیں یار ایک نیسٹ ادھر بھی ہے اور ایک اوپر بھی ہے بٹ پتہ نہیں یہ کون سے گی رہا ہے میرے خیال یہ گی رہا ہے ادھر سے ادھر ایک نیسٹ ہے ہم اس نیسٹ میں سے رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ اس کے پیرنٹس اسے مل جائیں گے یہ دیکھیں یہ فل خوک ہے ہمارے سے اتنے چھوٹے بی بی کےڑ نہیں ہوگی بڑھنا میں سے رکھ لیتے ہیں یا اسے ہم دیکھتے ہیں چیک کرتے رہیں گے نا ادھر کہ اگر یہ اسے فیڈ وغیرہ ہو رہی ہو یہ صحیح رہا تو یہ نہیں رہن دیں گے ورنہ پھر اسے ہم یہاں سے اٹھا گئے خود ہینڈ فیڈ پہ لے آئیں گے تیار میں ادھر رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ دوستو اسے بچے کو نیسٹ میں تو رکھ دی ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں مطلب کہ ادھر رکھ دی ہے اسے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو اس کے پیرنٹس ملتے ہیں یا نہیں اس کو فیڈ کرواتا ہے کوئی یا نہیں اگر اسے کوئی فیڈ کرواتا ہے میں نے جو چڑیاں کا پڑھا ہے نا کہ وہ دوسروں کے بچوں کو فیڈ کروا دیتے ہیں تو خیر ابھی اوپر چلتے ہیں اپنے سوپر اور آپ لوگوں کو کچھ دکھاتا ہوں جیسے اس حد پہ آئیں تو ماشاءاللہ کبوتر سارے اڑ دے ہیں اور یہ باقی سب پیٹس ادھر پھڑ دیں ہیں سکون سے تو یار ابھی سب سے پہلے نا ابھی دو دن پہلے اندھیری بہت زیادہ چلی تھی جس کی ادھر سارا فانٹین ہوا ہوا ہے بہت زیادہ گندہ جلدی جلدی اسے ساف کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو سرپرائز دکھاتا ہوں جیسے دوستو الحمدللہ الحمدللہ فانٹین کر دی ہے ساف اور یہ دیکھیں فانٹین کو چلا بھی دی ہے یہاں سارے کبوتر بھی اترنا شروع ہو گئے تو فانٹین کو چلا دی ہے ابھی تھوڑا تھوڑا پانی بھر ہے زیادہ نہیں بھرہ تو ابھی اس کو زیادہ نہیں ہم نے صرف یہاں تک بھڑنا ہے اتنا اتنا پانی ہو جائے تو یار کیا کہتے ہو آپ لوگ کے سرپرائز ریویل کر دیا جائے یا ابھی نہیں تو یار میرا تو پروگرام یہ ہے کہ سرپرائز دکھا دیتے ہیں آپ کو تو بھائی صاحب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم کتنی ساری فیشز لے آئے ہیں ان کو یہاں سے نکالتے ہیں یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان سب کو نکالتے ہیں جلدی جلدی شاپر سے اور انہیں ادھر دکھتے ہیں ایسے ابھی ہم صرف ٹب میں پانی بھر کے ٹب میں چھوڑ دیں گے اور تو بھائی صاحب یہ ماشاءاللہ یہ فیشز ہم لے کر آئے ہیں اتنی ساری تو اب اسی ٹب میں پانی بھرتے ہیں اور ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں ٹب میں پھر تھوڑی دیر بعد یا پھر شام کو یہ چھوڑ کر دیں گے ہم اپنے فاؤنٹین میں جب سب جلدی جلدی ٹب میں پانی بھرتے ہیں ٹب کو ساپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اس میں چھوڑ کر پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ہمارے دوستو الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری فیشز اتنی پیاری ہیں یار یار یہ ہے مولی فیش اور بھائی گہر تھے یہ دینے والی ہیں بچے دیتی ہیں پتہ نہیں انڈے دیتی ہیں وہ کیا بتا رہے تھے یہ کہاں گئی یا جو بھائی بہت تیز ہیں یار ماشاءاللہ ہمارے سے یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ کتنی موٹی ہوئی ہے یہ بچے دینے والی ہے تو یار ان سب کو تو یہاں چھوڑ دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ہم پر بھی پانی کافی بھڑ چک ہے مگر دیکھنے میں تھوڑا سا گندہ لگ رہے زیادہ نہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ انہیں اس میں ہی چھوڑ دیتے ہیں ڈریک تاکہ یہ کھولی جگہ پر پھر ہے اور بہت سارا انجوائے گرے تو یار یہ ہمارے فاؤنٹین میں جانے لگی ہے پہلی پہلی فیش ماشاءاللہ ایسا کرتے ہیں تو یار دوستو فیشیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے فاؤنٹین میں اور اور یہ بھی فاؤنٹین ہمارے اتنا بڑا بن چکا ہے کہ ابھی ہم تقریباً 20 to 25 فیشیز لے کے آئے ہیں اور وہ فاؤنٹین میں پھرتے ہیں اتنی کم لگ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں تو انشاءاللہ ہم جب بھی نیکس ٹائم لے کے آئیں گے تو بڑے والی فیشیز لے کے آئیں گے تاکہ وہ فاؤنٹین میں پھرتی ہوئی بھی بہت زیادہ پیاری لگے ہیں تو یار یہ کیسے سرکل بنا کے پھر دیں گے ساری ایک ساتھ پھر دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صرف ایک فیشی دا رہے باقی ساری ساتھ ساتھ فیڈ دیں گے یہ دیکھیں تو یار ابھی ان سب کو ڈالتے ہیں فیڈ ان کی فیڈ بھی ہم لے آئے تو یہ کہاں گئی فیڈ وہ رہی تو اب انہیں فیڈ ڈالتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فیڈ کھانے آتی ہیں یا نہیں یہ دیکھیں یہ ادھر تھوڑی سی فیڈ انہیں ڈال دی ہے کیونکہ بھائی بھائی نے بولا تھا کہ آپ جتنے فیشی سے لے گا رہے ہو نا ان کو صرف اتنے سے ڈال دیں نا یہ چوبیس گھنٹے کے لئے ان کے لئے بھوت ہے تو میں نے ڈالی ہے بیٹ ابھی تاکہ کھانے نہیں آئی ہے انشاءاللہ انہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ ادھر ہماری فیڈ پڑی ہے تو دوستو انہیں فیڈ دیتے ہیں سکون سے دیکھیں کیسے یار گروپ بنا گے فیڈ دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کتنی پیاری لگ رہی ہیں ساری ایک ساتھ فیڑتی ہوئی تو دوستو ادھر باقی سا پیٹ سے باجرا آ چکا تھا یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ 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 تو انہیں بھی باجرا باجرا ڈالتے ہیں صفائی یار ہم ابھی دراصل اس لیے نہیں کروا رہے ہیں کیونکہ بارشیں ختم نہیں ہو رہی جس کی وجہ اسے نا تو گند ایسے ہی رہنا ہے ابھی تو جیسے ابھی ایک دو دن میں انشاءاللہ بارشیں ختم ہوں گے موسم بلکل ٹھیک ہو تو پھر دوستو ہم اپنے سیٹ اپ کی صفائی بھی کروا لیں گے اور یہ کیجز بھی سارے پینٹ بغیرہ ہو کر ان کے فریم بغیرہ لگ جائیں گے اور پھر ادھر بھی انشاءاللہ نیو نیو پیٹس آئیں گے تو یار دوستو یہاں کریں اپنے ویلوک اینڈ مجھے دیں آپ لوگ اجازت انشاءاللہ آپ جلد ملیں گے ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو کنٹنٹ کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا